نمازکر دوستو میرے پامسٹیجن میں اپ لوگ کا سواغت ہے اور آج ہم لوگ تھوڑی لاننگ کی اور جائیں گے کوئی پرسنل یہ پام انیلیسس نہیں کر رہے ہیں یہ والی تو ہم لوگ آج کیا کریں گے کہ ہم لوگ پامس کی آکار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان کو کس طریقے کا کام کاج میں جانا چاہیے دیکھیں آلٹیمیٹلی ہم سبی کو جو چاہیے ہو چاہیے زندگی میں سکسس چاہیے ہو کوئی بھی پوفیشن میں ہو آہ کسی بھی طریقے کا کام کرے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اپنے زندگی میں زیادہ سے زیادہ سکسس اور حاصل کرے تو زیادہ سے زیادہ سکسس اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو جو پام کہہ رہا ہے آپ کی جو پام کی فارمیشن ہے اس بناوٹ کے انسان اگر آپ کام کاج کریں گے تو ہی آپ کو جو ہے بیسٹ ریزل دے پائیں گے ایکچولی ہم کو تو وہی ریٹان میں ملے گا جو ہم لوگ دیں گے تو جتنا ہم دے بہتر طریقے سے دے پائیں گے اسی بہتر طریقے سے ہم لوگ کو ریٹان بھی آئے گا تو پام کی بہت ساری آکار ہوتی ہے اس سے ہم لوگ سمجھیں گے کہ کس طریقے کا کام کاج ان کو کیا کیا کرنا چاہیے ہر ایک پام کو دیکھ کے میں انڈیویجوالی جب پام انیلیسز کرتا ہوں بتاتا ہوں لیکن کبھی بھی ایک بھیڈیو میں یہ میں نے سمیٹھ کے نہیں لیا ہے تو ایک بھیڈیو میں سمیٹھ کے دیں گے تو جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ایک ہی بیڈی میں وہ سب کو سمجھ پائیں گے پہلے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں شیپ کی شیپ جنرلی تین طریقے کا ہوتی ہے اگر اب پہلی جو ہم نے یہ پچھل لگا رکھی ہے ٹوٹلی ریٹٹینگولر شیپ کی پام ہے ٹھیک ہے اور سائز کیا ہوتی ہے وہ بھی تین طریقے کا ہوتی ہے شیپ جو ہوتی ہے وہ بھی تین طریقے کا ہوتا ہے اور سائز بھی تین طریقے کا ہوتی ہے دونوں ہی ایس سے شروع ہے اس لیے دو با نہیں لکھ رہی ہوں شیپ جو ہوتی ہے پہلی والی جو شیپ ہوتی ہے ریٹینگولر ہوتی ہے میں آر لکھ دیتا ہوں دوسری جو ہوتی ہے مکس ہوتی ہے مطلب ریٹینگل اور سکوئر کی جو ہے مکس ہے اور تیسری جو ہے وہ سکوئر ہے اور بھی بہت سارے سائی اس شیپ کی بات کیا مطلب پامیسٹری بک میں ہیں ساتھ وہ ٹوٹل جو ہے شیپ ہے تو اتنی زیادہ جاننے کی زورت نہیں ہے وہ کام کی ہے بھی نہیں بہت زیادہ جاننے مطلب وہ سمجھنے کے لیے بہت زیادہ کنفیوزن آ جاتی ہے میں لیے تین ہی طریقے کا آپ کو دیکھے گا ایدر ریٹینگلر دیکھے گا یا پھر مکس دیکھے گا نہ ہی وہ بہت زیادہ ریٹینگلر ہے نہ ہی زیادہ سکوئر ہے اور ایک طریقے کا پام دیکھے گا آپ کو بالکل سکوئر ہے اور سائز میں بھی یہ ہوتی ہے ایک دو میں سمال سائز کی ہوتی ہے کوئی پام میڈیم سائز کی ہوتی ہے کوئی پام اور بڑی سائز کی ہوتی ہے کئی پام تو یہ جو تین اور تین چھے ہم لوگوں کو کمبینیشن ملی یہ کمبینیشن بہت سارے ایک ہی ساتھ میں ہو سکتی مطلب کوئی ریٹنگولر شپ کی پام سمال ہو سکتی ہے میڈیم ہو سکتی ہے بیگ ہو سکتی ہے مکسٹ پام بھی سمال ہو سکتی ہے میڈیم سائز کی ہو سکتی ہے بیگ سائز کی ہو سکتی ہے جو سکوئر سائز کی پام ہے وہ بھی آپ کو چھوٹا مل سکتی ہے چھوٹا پام سکوئر سائز کی میڈیم سائز کی اسکوائر سائز کی پام اور بڑی سائز کی اسکوائر شپ کی پام تو ہم لوگ پہلے بات کریں گے جو ہے وہ ریٹینگلر شپ کی پام اور اس کی تینوں سائز میں کیا کیا افکٹ آئی گی ہم لوگوں کی کیڈیئر میں اور ہم لوگ کو کس طریقے کا کام چوز کرنا چاہیے دیکھئے میں ہمیشہ بولتا ہوں ہر ایک ٹائپ کے پام کیلئے الگ طریقے کا کام ہے اگر آپ کو چوز کریں گے تو آپ کیڈیئر میں سب سے زیادہ سکسز اچپ کریں گے ایسا نہیں کہ جو محنتی زیادہ کرے گا صرف اسی کو سکسز ملے گا ایسا نہیں ہم لوگوں کی زندگی میں بہت زیادہ ایکزمپل ہے پریکٹیکل ایکسپریئنس ہے ہم سبی کے پاس ہے چاہے ہم مانے یا نہ مانے لیکن صرف محنت سے ہی سکسز نہیں ملتی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں زندگی میں ہم لوگ کے سامنے ہیں ہر ایک انسان کے سامنے جو بالکل بھی محنت نہیں کرتا ہوا ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتی ہے لیکن ان کی زندگی بہت آسانی سے اور بہت اچھی سے گزرتی رہتی ہے کوئی بھی چیز کی کمی نہیں رہتی ہے وہ کام بھی کرتے تھوڑی بہت ہم لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے کیا کرتے لیکن ان کی زندگی بہت اچھی طریقے سے چلتی ہے اور پام کی پیٹنگ کی وجہ سے وہ لوگ اس طریقے کا کام کچھ کرتے ہیں جو بہت ہی سوفٹ لی اور بہت ہی چھوٹے ٹائم کے لیے ہوتی ہے لیکن ریزل بہت اچھی نکل جاتی ہے تو اگر آپ کی پام ریٹنگولر شپ کی پام ہے پہلی بات تو ہے اگر ریٹنگولر شپ کی پام ہے تو یہ ایک منٹل پام ہے منٹل مطلب جو انسان دماغ سے زیادہ کام کرے گا تو ہی اس کو زیادہ سکسس ملے گی فیزیکل ایکٹیبیٹی جتنی زیادہ کم لگے گی اتنی بہتر دماغ کی کام جتنی زیادہ دے پائے گی اتنی ان کی کیریئر میں بہتری ہوگی اگر یہ ریٹنگولر شپ کے پام ہے اور جو ہے سائز ہے اس کا چھوٹا ہو ریٹنگولر شپ کے پام اور سائز میں یہ پام بلکل چھوٹا دیکھنے کو ملے آسانی سے دیکھتے ہی پتا چل جاتی ہے کون سی پام چھوٹی ہے میڈیام ہے اور بھی بڑا سائز کی ہے تو اگر ایسا ہے تو یہ انسان اس طریقے کام کاج میں سکسس اچھیب کرے گا جس میں دماغ کی ضرورت تو پڑے گی لیکن بہت لمبے سمائے کے لیے نہیں مطلب چھوٹے سمائے کے لیے یہ لوگ کام کاج کریں گے اور ان کو سیکسس ملتا ہوا دیکھئے گا دیکھئے چھوٹے سائز کی پام میں ایک تو پولم ہو جاتی ہے کہ سیکسس بہت بڑا نہیں مل پاتی ہے سیکسس بہت بڑا نہیں مل پاتی ہے ایک لیمیٹیٹ سیکسس ہوتی ہے چھوٹی سائز کی پام میں لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تو سیکسس ضرور مل پاتی ہے تو یہ ان لوگوں کو کس طریقے کا کام کچھ کرنا چاہے اس طریقے کا کام کچھ کرنا چاہے جہاں پہ ان کی دماغ کی زیادہ یوٹیلائیشن ہو اور بہت لمبے سمائے کے لیے نہ ہو ایسا کون سا کام ہو سکتی ہے جہاں پہ دماغ کی بہت زیادہ ضرورت ہو لیکن وہ کام بہت زیادہ لیندی نہ ہو جیسے کہ چھوٹے موٹے پارٹ ٹائم کے کام کاج ہوتی ہے جیسے کہ کوئی سوفٹر بنا رہی ہے کوئی گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ میں مارکٹنگ کر رہا ہے جو سارے ایفلیٹڈ مارکٹنگ بغیرہ بہت سارے بزنسے جہاں سے بہت زیادہ پیسے کمایا جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم کے لیے محنت کی زورت نہیں پڑتی ہے دماغ سے کام لیتے ہیں ایسے لوگ دو تین گھنٹے دن میں کام کرتے ہیں بہت آسانی سے یہ لوگ اچھے خاصے پیسے کما پاتے ہیں کی کہ یہ خود محنت نہیں کرتے ہیں کسی دوسرے کا محنت کا محنت کیا ہوا پروڈکٹ کسی تیسرے کو یہ بھیج رہے ہیں بیچ میں میڈل مین بن کے یہ پیسے کما رہے ہیں تو یہ جو میڈل مین والی کام ہیں یہ لوگ اچھی طریقے سے کر پاتے ہیں خود کے محنت نہیں لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں اٹلائز کرنی پڑتی ہے اور ایک ایک کا پروڈکٹ دوسرے کے ہینڈوبر کر دیتے ہیں اور بیچ میں ان کا کمیشن آ جاتی ہے بہت زیادہ سکسیسپل انسان میں نے دیکھ چکا ہوں یوٹیوب میں بھی بہت زیادہ سکسیسپل آپ کو ایفیلیٹیڈ مارکٹ والا دیکھے گا لوگ دیکھے گا اگر وہ دو تین کا پام اٹھاتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو اکثر دیکھے گا کہ ان لوگوں کے نائنٹی پسن کے پام اسی طریقے کا ہے ریٹٹینگولر شیپ کے پام ہیں اور چھوٹے ہیں تو انہوں نے اپنے رائٹ ٹرک چوس کر لیا ہے اور اسی میں ان کو سکسیس مل چکی ہے دیکھ لیجئے گا میں نے بتایا ہے تو ضرور چیک کر لیجئے گا کہ یہ صحیح ہے اور کتنی صحیح ہے بات کرتے ہیں ریٹٹینگولر شیپ کے پام اور سائز میڈیم تو ایسے لوگ تو بیلنس ہوتے ہیں ایسے لوگ کو بڑی سکسیس بھی ملتی ہے کیونکہ میڈیم سائز کی پام آپ کو یہ ضرور افورٹ کرتے ہیں کہ آپ محنت تو کریں گے لیکن بیچ میں تھوڑی بہت ریسٹ لے کے یہ لمبے سمیہ تک محنت کر سکتے ہیں مطلب آٹھ گھنٹے کا اگر لمبا کام ہو تو یہ آٹھ گھنٹے کانٹینیو نہیں کر پائیں گے دو گھنٹے کام کریں گے پندہ بیس منٹ ریسٹ لیں گے پھر سے دو گھنٹے کام کریں گے پھر سے تھوڑا ریسٹ لیں گے پھر سے یہ کام کریں گے لیکن کام جو ساری ہونی چاہیے منٹل کام ہونی چاہیے اگر ایسا انسان کوئی فیزیکل محنت والا کام چوز کر لے جہاں پہ بہت زیادہ فیزیکل محنت کی ضرورت ہوتی ہے بھاگنا دورنا پڑتا ہے بہت زیادہ یا پھر کوئی لمبے سمیہ تک آپ کو جگہ رہنے کے کام ہو جیسے کہ کوئی نائٹ ڈیوٹی ہو آپ کا تو یہ لوگ نہیں کتائیں گے کال سینٹر میں جو نائٹ ڈیوٹی کے کام ہوتے ہیں ریٹ ٹنگرہ شپ کے پام اور میڈیم سائز کی یا چھوٹی سائز میں ہو تو نہیں کر پائیں گے کیونکہ فیزیکل سٹریس بہت زیادہ لگتی ہے تو ان لوگوں کا جو کام ہے وہ بیلنس طریقے کا ہے یہ لوگ بھی بہت بڑا بلینئر یا بہت زیادہ ہائیلی فیمس نہیں بن پاتے لیکن ایسے کام ضرور ان کو مل جانی چاہیے یا مل سکتی ہے جہاں پہ یہ ایسا کام چوس کرے جہاں پہ یہ لمبے سمائے کا تو کام ہو لیکن بیچ میں چھوٹی چھوٹی ان کو گیپ بھی ملتا جائے ایک کام ایسا نہ ہو کہ جو کال سینٹر میں رہتے ہیں لہتر فون آتے رہتے ہیں آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہے تو کبھی بھی وہ ہل بھی نہیں پاتا ہے بیچ میں گیپ ہی نہیں ہوتی ہے ہو سکتی ہے کہ پرنا منٹ کے لیے لانچ بریک ہو جائے لیکن وہ گیپ نہیں ہے اس میں تو لانچ کرتے ہوئے وہ بھی محنت کا کام ہے کھانا کھانا بھی ایک طریقے کا کام ہی ہے تو کام میں ہی اگر لمبے سمائے تک آٹھ گھنٹے تک یہ کرے گا تو یہ کر نہیں پائے گا بہت زیادہ تو فیزیکل انرجی نہیں لگتی دماغ کیا ہی لگتی ہے کیونکہ آپ بیٹھو ہے وہ کام ریٹنگلر شپ کے پام میں آ جاتی ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے کام کری ہے لیکن اتنے لمبے سمائے تک یہ کر نہیں پائیں گے تو آپ لوگ کو اس طریقے کا کام چوز کرنا چاہیے جہاں پہ آپ بیچ میں تھوڑی تھوڑی بہت ریسٹ لے سکے جیسے کہ ٹیڈر کا کام ہو گیا جو لوگ اسٹاک مارکٹ میں ٹیڈنگ کے کام کرتے ہیں دیکھئے گا اکثر جو آپ کو سکسپل اسٹاک مارکٹ کے ٹیڈر کے پام دیکھے گا وہ میڈیم سائز کی دیکھئے گا وہ اسکویر بھی ہو سکتے ہیں ریٹنگولر سپ کی بھی ہو سکتے ہیں لیکن میڈیم سائز کی ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ لگاتار کام نہیں کرتے ہیں جب ان کو اپورچونٹی دیکھتی ہے تب وہ لوگ کام کرتے ہیں تو ایسے لوگ جب ان کو اپورچونٹی دیکھتے ہیں مطلب ایک جگہ پہ بیٹھا ہے جیسے کہ مچھلی پکڑنا ہو گیا آپ فشنگ روڈ لے کے گئے اور مچھلی پکڑنے کے لیے گئے تو آپ کو بیچ بیچ میں چانس ملے گا جب آپ جو مچھلی ہے وہ آپ کا دھانا کھائے گا پھر آپ اسے پکڑیں گے تو اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ کس طریقے کا کام ان لوگ کو چوس کنا چاہیے جہاں پہ ریسٹ زیادہ ہو اور موقع آپ کو بیچ بیچ میں ملے اس موقع کو آپ ایٹلائز کریے اور اپنے بینیفٹ لے لیجئے آپ کا کام بن جائے گا پیسے بہت ہوتے ہیں جو لوگ سٹاک مارکٹ میں کام کرتے ہیں جیسے کہ میں خود بھی کرتا ہوں تو میں جانتا ہوں کہ اگر آپ لگتار کام کرتے رہیں گے تو نہیں ملے گا لیکن اگر آپ اپورچنیٹی کے لیے بیٹھے رہیں گے تو دن میں آپ کو ایک دو اپورچنیٹی مل جائے گا ایسا جو آپ کو بڑی اپوفیٹ دے جائے گا جو آپ کا پورا دن آپ محنت کر کے بھی نہیں کما سکتے ہیں وہ دو چار پاچ منٹ یا دس منٹ کے اندر کما سکتے ہیں تو اس طریقے کا اپورچنیٹی کے پام اس طریقے کا ہوتی ہے جن لوگ کے ریٹنگلہ شیپ کے ہو اور سائز جو ہے میڈیام ابھی ریٹنگلہ شیپ کے ہو اور بڑی سائز ہو ایسے لوگوں کے لیے تو اپورچنیٹی کی بھرمار ہے ایسے لوگوں کے لیے اپورچنیٹی کی بھرمار ہے کیونکہ آلٹیمیٹلی انسان انسان بنا اسی لیے کیونکہ اس کی دماغ کی بکاس ہوئی وہ مائنڈ سے کام کرتا ہے زیادہ اس لیے وہ زیادہ سکسیسپل ہوئے تو ریٹنگلہ شیپ پام اس کو سجسٹ کرتا ہے کہ یہ انسان دماغی ہے یہ انسان منٹال ہے بدھی لگا کے کام کرتا ہے اور پام کی سائز بڑی ہو تو یہ انسان اپنی اتنی زیادہ کلیور ہوتی ہے اتنی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتی ہے یہ انسان جن کے ریٹنگلہ شیپ کے پام ہو اور بہت بڑی سائز کی ہو وہ بہت بڑے بڑے پوزیشن میں آپ کو دکھنے کو ملے گا کسی بھی بڑے کمپنی میں جائیے ایم ڈی سی ڈی او اس طریقے کا لیبل کے پام کے نائنٹی فائی پرسنٹ پام آپ کو ریٹنگلہ شیپ کے اور بڑی سائز کی دکھے گی پیکٹیکل میں نے دیکھا ہے تو دو چار لوگ آپ کو ایسے دکھے گا کہ بڑی سائز کی سکوئر سائز کی پام ہے جنہوں نے وہ کمپنی کھڑا کیا ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی کمپنی کھڑا کیا ہے اور بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد اس مقام تک انہوں نے کمپنی کو پہنچا ہے اس لیے ان کی پام جو ہے اسکوئر سائز کی آپ کو دیکھے گا لیکن جو تنخہ لینے والے ایم ڈی سی او اپوائنٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو لگ بگ سارے کے سارے آپ کو دیکھے گا کہ ریٹنگلہ شیپ کے بڑی سائز کی پام ہے کیوں کیونکہ یہ دیماغ سے کام کرتے ہیں اور لمبے سمیہ تک کام کرتے ہیں دیماغ سے کام کرتے ہیں لمبے سمیہ تک کام کرنے والا لوگ جو ہوتے ہیں زندگی میں بڑی سیکسس اچھیب کرتے ہیں فائنانشیل معاملے میں ریپوٹیشن کے معاملے میں ملتے ہیں ان کو سیکسس لیکن فائنانشیل معاملے میں بڑی پوجیشن پانے کے معاملے میں یہ انسان بہت زیادہ اچھے سیکسسپول ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی ریٹنگلہ شیپ کی بات ابھی ہم لوگ بات کریں گے دوسری ٹائپ کے پانے 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 پان فیزیکل بھی چلتا ہے یہ دماغ سے بھی کام کر سکتے ہیں فیزیکل لیبھر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن یہ انسان کا سب سے بڑی پولم ہو جاتی ہے اگر یہ پام چھوٹی سائز کی ہو جائے ایک تو آپ میں لیمیٹیشن ہے کیونکہ آپ آدھے کام دماغ سے کرتے ہیں آدھے کام فیزیکل کرتے ہیں اور دونوں میں ہی اگر کمی آ جائے کیونکہ پام چھوٹی ہو جائے تو وہ سٹنٹ میں کمی آ جاتی ہے تو یہاں پہ تو ایک تو آپ کا فیپٹی فیپٹی پرسن تھا شروعات میں اگر پام کی سائز ٹھیک ٹھیک ہو چھوٹی پام ہونے کے قارن ہی آپ کی تھٹی تھٹی ہو جاتی ہے مطلب جہاں پہ آپ کو سو پرسن دینا ہے آپ انڈی سکسٹی پرسن دے پاتے ہیں ایسے پام والوں کی بڑی سکسس ملنے میں بہت زیادہ دکت آ جاتی ہے مکس پام اور سائز میں چھوٹی بڑی سکسس ملنا بہت مشکل ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کو بہت ہی سوپٹ طریقے سے کام کچھ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو بھی وارک فارم ہوم ہی زیادہ شروع کرتی ہے چاہے وہ ٹیوشن پر آئے ٹیچڑی کرے گھر میں بیٹھ کے کوئی اور کام کرے انٹرنیٹ میں کوئی کام کرے وارک فارم ہوم ان لوگ کے لئے بہتر رہے گا یا پھر کوئی شاپ گھر کھول لیں جہاں پہ آپ ایک ہی جگہ پہ ہیبیچوئٹ ہو جاتے ہیں کت کے شاپ ہے کت کے کام میں ایسے لوگوں کو سکسپل ہوتا ہوا دکھے گا مکسٹ پام ہوں اور سائز بھی میڈیم ہوں تو یہ انسان جو ہوتی ہے لگ بھگ سکسس ان کو اچھی ترخواسی مل جاتی ہے مکسٹ پام ہے اب دونوں ہی طریقے کا محنت کر پائیں گے اور سائز میں میڈیم ہے تو کیا ہوگی تب دونوں طریقے کا جو محنت ہے تھوڑا زیادہ ایفورٹ آپ ڈال پائیں گے تو کیا ہوگی آپ کو سکسس بھی میڈیم سے لے کے ہائر میڈل کلاس والی ایکنومی کے جو سکس سے وہ مل پائے گی کس طریقے کا پوفیشن میں آپ کو جانا چاہیے ایسا پوفیشن میں جانا چاہیے جہاں پہ آپ کو دونوں طریقے کا کام بیلنس کرتا ہوا دکھے جیسے کہ ٹیچر کے جوب ٹیچر کے جوب یہ لوگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ایسا کام کر سکتے ہیں جہاں پہ تھوڑی بہت ان کو باہر جانا پڑے اور تھوڑی آفیس میں کام کرنا پڑے بہت سارے جوب اس طریقے کا ہو جاتی ہے اگر اب جوب سکر ہے تو اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو بزنس اس طریقے کا کریے جہاں پہ بہت زیادہ فیزیکل محنت کی بھی ضرورت نہ پڑے جہاں پہ بہت زیادہ مینٹل محنت کی بھی ضرورت نہ پڑے آپ کا جو بزنس ہے وہ کانٹینیوز پیٹرن میں چلتا رہتا ہے چلتا رہے چین میں چلتا رہے اس طریقے کا جو بزنس ہے جو آٹومیٹیکلی آہ چلتا رہتا ہے اس طریقے کا بزنس آپ کو کرنا چاہیے اگر مکسٹ پام ہو اور بڑی سائز کی ہو یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ مکسٹ سائز کی پام ہے اور وہ سائز میں بڑی ہے جنرلی سائز میں بڑی پام ہو ہی ہوتی ہے ایدھر ریٹنگلر شیپ میں ہو یا پھر سکوئر شیپ میں ہو مکسٹ پام آپ کو بہت بڑی سائز میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اگر دیکھ جاتی ہے تو یہ انسان بھی بڑی سیکسس اچپ کر سکتا ہے کیوں بڑی سیکسس اچپ کر سکتا ہے کیونکہ ان میں بیلنس ہے لیکن بڑی سیکسس مطلب بہت بڑی سیکسس نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ ان کی جو جو ایک طریقے کا ایک پاور چاہیے ہوتی ہے سپیشالیزیشن چاہیے ہوتی ہے ایدھر آپ فیزیکل ہو یا منٹل ہو آپ میں دونوں ہی نہیں ہیں کسی بھی طریقے کا ہنڈر پرسن ایفرٹ آپ نہیں ڈال سکتے ہیں آپ میں ایک لیمیٹیشن رہے گی چاہے پام کتنی بھی بڑی ہو لیمیٹیشن رہے گی دماغ کی پاور میں بھی لیمیٹیشن رہے گی فیزیکل پاور میں بھی لیمیٹیشن رہے گی کیونکہ پام دونوں میں ہی سپورٹ دے رہی ہے تو تو سو سو تود نہیں دے پائے گی وہ فیپٹی فیپٹی کر کے سو بنا دے گی تو بہت بڑی سیکسس تو نہیں مل سکتی ہے لیکن ہاں اچھے خاصی سیکسس ضرور مل سکتی ہے کام کس طریقے کا کرنا چاہیے اسی طریقے کا جہاں پہ آپ کا دماغ اور فیزیکل محنت دونوں ہی طریقے کا لگے ایسے لوگ آپ کو دیکھے گا بڑے اسکول یا انیورسٹی کے پنسپل کے پام اس طریقے کا آپ کو دیکھے گا بہت بڑے لائیبریان کے پام آپ کو اس طریقے کا دیکھے گا بہت بڑے شاپ کے جو چین ہوتے ہیں بڑے بڑے شاپ کے چین ہوتے ہیں جو ملٹی سٹوریز جو چین بیزنس ہوتے ہیں ان کے مالک ان کے بڑے پد جو لیتے ہیں یا جو اس طریقے کا بیزنس میں بہت بڑا سکسز اچپ کیا ہے ان لوگ کے پام آپ کو اس طریقے کا دیکھے گا جن کو جو پام ہوگی سائز میں تو بڑی ہوگی لیکن شیپ میں مکسٹ ہوگی ریٹرنگلہ شیپ میں بھی ہو سکتی ریٹرنگلہ شیپ اور سکوئر شیپ کے بیچ میں ہوگی ابھی ہم لوگ بات کریں گے سکوئر شیپ کی یہ ایک بہت اچھی فارمیشن کی پام ہے سکوئر شیپ جو ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ایک دم سکوئر یہ انسان جو ہوتے ہیں بلکل جو ہے فیزیکل پاور میں ہی بلیپ کرتے ہیں کہ کام کرنا ہے تو بہت فیزیکل لیبا ڈال کے ہی کرنا چاہیے اگر یہ پام چھوٹی ہو جائے تو آپ کو کس طریقے کا انسان کی پام اس طریقے کا دیکھے گا اس طریقے کا دیکھے گا اگر اس کی لائن بغیرہ کھڑاب ہے تو آپ کو دیکھے گا کہ یہ انسان جو ہے لیور کے کام کر رہے ہیں اگر سورکڑی نوکڑی کر رہے ہیں تو گروپ ڈی کے کام کچھ کر رہے ہیں سکوئر سائز کی پام اور چھوٹی سائز کی گروپ ڈی کے کام کچھ کر رہے ہیں پریویٹ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو گروپ ڈی کے جیسے کہ سویپر ہو گئے آپ کا جو جھاڑو پوچھا لگانے والے ہوتے ہیں اس طریقے کا سکوئیٹی گارٹ کے جو نوکڑی کرتے ہیں ان لوگوں کے پام دیکھئے گا ان لوگوں کے بھی پام آپ کو چھوٹی سائز میں دیکھے گی وہ کبھی کبھی ریٹنگولر شپ میں بھی دیکھ جاتی ہے لیکن میکسیم جو ہوتی ہے سکوئر سائز میں ہی ہوتی ہے تو یہ بھی ایک لیمیٹیشن کو دکھاتی ہے کیونکہ آپ فیزیکل لیبر تو ڈال رہے ہیں لیکن بہت زیادہ نہیں دے رہے ہیں ایک دماغ سے کام نہیں لیتے ہیں بلکل بھی فیزیکل ہی لیتے ہیں اور بہت زیادہ فیزیکل لیبر ڈال بھی نہیں پاتے ہیں تو سکسس تو لیمیٹیشن ہی رہے گا بہت بڑا سکسس ملنا تو مشکل ہی تھی اس لئے ہم لوگ جونیل لیبل کے کام کچھ کرتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں سکوئر سائز کی پام میکس سائز کی ہم لوگوں کو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے سکوئر سائز کی پام جو میکس پیٹرن کے جو سائز میں میڈیم ہوتی ہے وہ ہی ایٹی پسن آپ کو سکوئر سائز کی پام میڈیم سائز میں ہی دیکھے گی یہ بھی پام ایک اسی طریقے کا پام ہے سکوئر سائز کی پام اور میڈیم سائز میں تو یہ انسان بھی فیزیکل لیبر کرتے ہیں تھوڑی بہت سکسس ان کو مل جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ خود کے جو محنت ہے اس کو بہت زیادہ پیفر کرتے ہیں محنت سے سکسس اچیب کرنے کے کوشش کرتے ہیں کچھ لیبل تک ان کو سکسس بھی مل جاتی ہیں فیزیکل لیبر کے قارن کیا کیسے کس طریقے کا سکسس مل سکتی ہے یہ خود کا بزنس کھرا کر سکتے ہیں ایک دم چھوٹے لیبل سے مطلب جیب میں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی یہ چل پڑے اور بہت زیادہ فیزیکل محنت کی اور بزنس کو ایک جگہ تک لے جگئے بہت دور تک تو نہیں لیکن ایک اچھی خاصی جگہ تک یہ لوگ لے جاتے ہیں ایسے لوگ جنرلی بزنس ہی کرتے ہیں اور ایسے لوگ کو بزنس ہی کرنا چاہیے اس طریقے کا بزنس کرنا چاہیے جہاں پہ بزنس کو فیزیکل لیبر کے دور دورہ چھوٹی جگہ سے بہت اوپر تک یہ لا سکے ٹھیک ہے تو اس طریقے کا پام ملوں کو اس طریقے کا کام ملتی ہے اور سکسس بھی ایک اچھی خاصی مل جاتی ہے تو ایک تو چیز آپ لوگ سمجھی چکے ہیں کہ چھوٹی سائز کی پام میں تو تھوڑی بہت لیمیٹیشن آ جاتی ہے لیکن چھوٹی سائز کی پام اگر وہ ریٹنگولر شیپ ہو تو اس میں پوسیبلیٹی زیادہ رہی تھی ہے نہ کی چھوٹی سائز میں سکوئر سائز کی پام مطلب چھوٹی سائز کی سکوئر سائز کی پام سے چھوٹی سائز کی ریٹنگولر شیپ کی پام جو ہے بہتر ہے چھوٹی سائز کی سکوئر سائز کی پام سے چھوٹی سائز کی میکس پیٹرن کی پام تھوڑا بہتر ہے تو اسی طریقے سے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیم سائز کی جو پام ہوتی ہے اس میں بھی سکوئر سائز اور جو ریٹنگولر شپ ہے وہ دونوں ہی برابار ایک ہی طریقے کا ہوتی ہے مطلب جو سکسس ملتی ہے ایک ہی طریقے کا ملتی ہے ایک لیمیٹ تک آپ کو سکسس ملے گا ایک مقام تک آپ پہنچ جائیں گے لیکن بہت لمبے دوری تک آپ نہیں جا پائیں گے لیکن اگر آپ کی پام سکوئر سائز کی ہے اور کافی بڑی ہے اور ہی بھی بھی ہے بڑی ہو تو ہی بھی بھی ہو جاتی ہے تو ایسے لوگ کچھ بھی ایچیب کر سکتے ہیں کچھ بھی ایچیب کر سکتے ہیں ایوین ان کے پام منٹل نہیں ہے پھر بھی یہ لوگ بہت بڑے بڑے سکسس ایچیب کرتا ہوا ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتی ہے پیکٹیکل بات بولوں مہندرہ سنگھ دھونی کی پام دیکھ لیجئے شاروک خان کے پام دیکھ لیجئے نہ ہی ان کے زندگی میں کوئی مطلب گولڈن سپون لے کے ان لوگوں کے زندگی میں آیا ہے ان کے جو پام ہیں وہ بڑے سائز کی ہے اور سکوئر شپ میں ہے دونوں نے ہی بہت زیادہ فیزیکل محنت ڈالی ہے اپنی کریئر کے شروعات میں اور آخر تک کریئر کے آخر تک یہ فیزیکل محنت ہی کرتے رہتے ہیں ایک سپورٹس میں ہیں ایک ایکٹنگ کے دنیا میں ہیں بہت زیادہ فیزیکل لیبر ڈالنے کے بعد ہی ان لوگ کو سکسس ملی ہے اور یہ سکسس کتنا ملا ہے بہت بڑا سکسس ملی ہے فیم بھی ملتی ہے ایک بات ہمیشہ دیان میں رکھئے گا سکوئر سائز کی بڑی سائز کی پام میں آپ لوگ کو بہت سٹرونگ سن لائن دیکھے گا نہیں لیکن ان لوگ کے سن ماؤنٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے اس طریقے کا پام میں آپ کو بہت زیادہ سائن دیکھے گا نہیں اس طریقے کا پام میں سائن مت ڈھوننے جائی ہے کہ وہ مہندرہ سنگھ دونی کی پام میں تو ہمیں سائن دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کیوں ان لوگ کو سکسس ملی ہے اتنی بڑی شارک خان کے پام میں تو اتنی کوئی فیس سائن نہیں دیکھنے کو مل رہی ہے نہ ہی سٹار دیکھنے کو مل رہی ہے تو ان کو کیوں اتنی بڑی سکسس ملی یہ کسین ایرائز ہو سکتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ پام سے سائن کی بات کریے آپ کو امیتہ بچن کے پام میں سائن مل جائے گی کیونکہ ان کے پام ریٹنگلہ شپ کی اور بڑی سائن کی ہے بہت بڑی سائن کی پام میں لیکن شارک خان کے یا پھر مہندرہ سنگھ دونی کے پام میں نہیں دیکھے گا کوئی سے ان لوگ کے سٹرونگ فیت لائن ہو سکتی ہے لیکن سٹرونگ سن لائن بھی ہو سکتی ہے لیکن چھوٹی چھوٹی جو سائن ہوتی ہے جیسے کہ فیس سائن ہو گیا اسٹار سائن ہو گیا آپ لوگوں کو دیکھے گا نہیں چھوٹی موٹی جو یہ لبارک سائن ہوتی ہے اس طریقے کا پام میں نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے پام بڑی سائز کی ہے اور سکوئر سائز کی پام ہے تو کبھی بھی لکش اپنی چھوٹی مت رکھیے گا اس طریقے کا کام میں انبولمنٹ ہوئے گا جہاں پہ بہت زیادہ منٹل لیبر کی ضرورت ہو اس طریقے کا کام میں جائیے جہاں پہ بہت زیادہ فیزیکل لیبر کی ضرورت ہو اور ایسے کام ڈھونڈی ہے جہاں پہ آپ کی جو پہنچنے کی دور ہے یا پہنچنے کی جو مقام ہے وہ بہت بڑی ہو سکتی ہے ایمبیشن بہت بڑی رکھیے گا اور اس مقام تک پہنچئے اگر آپ کی پام بڑی ہے چاہے وہ ریٹنگولر ہو یا پھر سکوئر سائز کی ہو تو لکش بڑی رکھیے گا زندگی میں چھوٹی لکش رکھیں گے تو مطلب آپ نائن سافی کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ تو اگر بڑی سائز کی پام ہے سکوئر سائز کی پام ہے ان میں پوٹینشل بہت اچھی ہوتی ہے اور اگر اس میں کسی بھی طریقے سے وینس ماؤنٹ سٹرونگ ہو جائے جنرلی ہوتی ہے جو لوگ سکسیسپول ہوتی ہے بڑی سکوئر سائز کی پام میں وینس ماؤنٹ منگل ماؤنٹ مون ماؤنٹ یہ سب بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے اپر ماؤنٹ کی زیادہ اتنی دھیان مت دیجئے گا لوار ماؤنٹ کو دیکھئے کہ سٹرونگ ہے کے نہیں اگر بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو سمجھ لیجئے گا ان میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے سکسس ملنے کے لئے سپورس میں مطلب انٹرٹینمنٹ انڈسٹی سے آپ جور سکتے ہیں کہ یہ انسان سکسیسپول ہوگا انٹرٹینمنٹ انڈسٹی کون کون سی ہوتی ہے سپورس سے سپورس انٹرٹینمنٹ انڈسٹی ہی ہے کیونکہ اگر کوئی انسان کھیل نہیں دیکھے گا تو کھلاری کی کیا قیمت ہے کیونکہ کچھ ہی کھیل تو کمتی ہوتی ہے جیسے کہ انڈیا میں کرکٹ ہے باہر کے یوروپین کنٹری میں فوٹبال ہے امریکہ میں بیزبال ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کنٹری میں یہ کھیل کی بھاؤ ہے اگر امریکہ میں جا کے آپ کرکٹ کھیلیں گے اور دھونی کی طرح بھی ٹیلنٹ رکھیں گے کوئی قیمت نہیں دے گا ٹھیک ہے نا اگر آپ اسی طریقے سے ایسے کوئی کنٹری میں جاتے ہیں جہاں پہ فوٹبال نہیں کھیلی جاتی ہیں اور اگر آپ بہت زیادہ فوٹبال میں ٹیلنٹیڈ بھی ہوں گے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں انڈیا میں بھی بہت سارے کھیل ہیں جس میں بہت زیادہ سکسسپول انسان دیکھے گا جو ہائیلی وورڈ میں نمبر وان ہے بہت سارے لوگ جن کے نام ہی نہیں جانتے ہیں ہم لوگ ریکوگنیشن تو بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کی بھی پاپ ہے بڑی اسکوئر سائز کی ان لوگ بھی اچپ کیا ہے اتنی دور تک لیکن پاپ جو چوز کیا انہوں نے رونگ چوز کر لیا جن کے کارن ان کو اتنی زیادہ ریکوگنیشن نہیں ملی اور پاپ میں کھامیاں ہو سکتی ہوتا ہے انیلیجس کی بات ہے انڈسٹی میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹی میں جائیے گا جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ فیم مل سکے جیسے کہ ایکٹنگ ہو گیا ڈانسنگ ہو گیا کھیل میں فوٹبال ہو گیا کریکٹ ہو گیا اور بھی جو سارے کھیل ہیں انڈیا میں بیرمنٹن وغیرہ اس طریقے کا تو اس میں آپ کو سکسس مل سکتی ہے اسپورسمنٹ کے لیے اگر آپ کی پاپ چھوٹی ہے نا بہت زیادہ چھوٹی ہے اور آپ کی وہ پاپ ریٹنگولر شپ میں یہ میں بتا نہ بھول گیا اگر آپ اس موس پہ روچی رکھتے ہیں تو آپ کی لیے چیس اچھی ہے ہوگی ریٹنگولر شپ کے پاپ ہو اگر اور وہ پاپ کی سائز چھوٹی یا میڈیم ہو تو آپ کے لیے جو ہے چیس کھیلنا اچھا رہے گا کیونکہ یہاں پہ ایک تو بہت زیادہ محنت کی زورت نہیں پڑتی ہے اور اب بیٹھے بیٹھے ہی کرتے ہیں جو ہم لوگ بیسن آنند کے پاپ دیکھیں گے نا تو ہم لوگ کو دیکھے گا کہ وہ میڈیم سائز کی ریٹنگولر شپ کی پاپ ہیں اور انہوں نے ورل میں نمبر ون رینکنگ ہاشل کیا ہے اور اس میں ان کو کافی فیم بھی ملا ہے تو اس طریقے سے کیڈیئر کو چوز کیجئے گا اگر آپ اور کچھ آپ کے سوال ہے تو کومن میں ڈال سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اگر میری نالج میں ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے تو آج کے لیے اسی بیڈیو کی ہی پہ رکھتا ہوں اور بھی میں ایڈیوکوشن بیڈیو بگ بگ میں لاتا رہوں گا تاکہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سیکھ پائے ہر ایک چیز شکریہ آپ سبی موسیقی موسیقی